ہر طرف ہیں عاشقانی حضرت محمود شاہ ہر طرف ہیں عاشقانی امام حسن کے بیٹے ہیں امام حسن کس کے بیٹے ہیں کرنے ہاتھ بڑھا کے بvine Mysterium یا علی یا علی امام حسن کے باپ کا نام سب لو بولوائی باقی آپ کی زمان آپ کے فرشتے سن لیں محمد حسن کس کے بیٹے ہیں محمد حسن اور امام حسن کے باپ کا نام کیا ہوا علی امام حسن کی ماں کا نام محمد حسن کیا محدد نام ہے فاطمہ کیا محدد نام ہے کچھ قسمتی دیکھئے کہ مولا علی کی بی بی کا بھی نام فاطمہ جس کا دل گئے رسمان اللہ گئے مولا علی کی ماں کا بھی نام فاطمہ مولا علی کی ماں کا بھی نام فاطمہ ہے نانا کا نام ہے اسب اسب باپ بھی نام ہے ابھی تعلیم دادا کا نام عبدالدری ہے یہ قبیلِ قریش کی مقدس حسن مولا علی کی ماں کا نام فاطمہ مولا علی کی بی بی کا بھی نام فاطمہ مولا علی کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ مولا علی کے ایک نواسی کا بھی نا افاظت ہے مولا علی کے بیٹے امام حسن امام حسن کے بیٹے شیخ عبدالقادر شیخ عبدالقادر کی ماں کا بھی نا افاظت ہے اور شیخ عبدالقادر کے ایک بیٹی کا بھی نا افاظت ہے کتنا مقدس نام ہے یہ نام ہے ایک ادھر بن سرکار خونس آدم سے پوچھا حضور بچیوں کے لیے گاؤں سا وظیفہ بچیوں کے لیے گاؤں سا وظیفہ تو قوسیٰ عظیٰ فرماتے ہیں ان سے کہا کروں روز آنا وہ ایک سو گیارہ بٹے پڑھا کریں یا فاطمہ یا فاطمہ جتنے لوگوں نے گھر میں جا کے بہن گھر کے اسے بتائیں گے وہ ترزور سے بھلے سبحان اللہ جس کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کیا پڑھنا ہے یا فاطمہ اول آخر دروش شریف پڑھ کے سر فکا کے عدب کے ساتھ سر فکا کے عدب کے ساتھ امدریاں عدب کے ساتھ تو پوچھا حضور غوث آدم سے اس سے کیا ہوگا فرماتے ہیں غوث آدم ترکار جس نے گھر کی بیند بیٹیاں میری ماں فاطمہ کا نام کرئی اللہ ان کے کردار کو کردار فاطمی کا سبقہ تھا فرمائے گا کردار فاطمی کا سبقہ تھا فرمائے گا خوزنے کا حضور یہ بچوں کے لئے کیا وضیفہ ہے فرمائے جا کر ان سے کہہ دو میرا نام لیا کر میرا نام لیا کر یہ غوث آدم ترکار امام حسن ہے شاہ محمود جلانی کے دادا حضور امام حسن امام حسن کے بھائی امام حسین دونوں بھائیوں کی ماں کے نام فاطمہ فاطمہ کے شوہر کے نام علی یہ خاندان کہتا ہے نبی فرماتے ہیں جس کو جنتی عورتوں کی سردار کو دیکھنا ہو میری فاطمہ کا کردار دیکھنا ہو جس کو جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو میرے حسن اور جس کو محبت دنوں سے بولے جس کو عرب کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو میرے علی کو دیکھ لے اور جسے نبیوں کے سردار کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے سرداری پروپرٹی ہے ان کی اپنی نیران سے تو امام حسن دادا ہوئے سکار شاہ محمود جلانی کے امام حسن کی ماں کے نام فاطمہ آئیے بات کرتے ہیں فاطمہ جب تک یہ ظاہری ہوا آئے اس سے پہلے بدینے سے ہوا آتی ہے فاطمہ کون ہے فاطمہ کون اللہ حبر اللہ حبر شادی کے نکاح سے ایک گھنڈہ پہلے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا بہا فاطمہ تیرا اخت تیرا نکاح تیرے شادی علی سے تھوڑی دیر کے بعد ہونی جارہی دو دن پہلے تجھے میں نے ایک جوڑا نیا کپلہ دیا تھا اسے نکاح کے وقت پہل لینا اب جواب سنو میرے بھائی بنائیم صاحب نے کیا فرمایا خود بھوکے رہے لیکن اپنے جدے کریم کی امت کی بھوک کو مٹھاتے تھے شادی یہ بات سن کے مجھے بات یاد آئی کیوں ایسا کیا اس لیکن جس کی ماں اتنی سخی ہوتی ہے اس کا بیٹا سخی ہوتا ہے میرے آقا فرماتے فاطمہ وہ دو دن پہلے جوڑا کپلہ دیا تھا اسے ابھی نکاح سے پہلے پہل لینا مخدمہ فاطمہ رونے لگی رونے لگی فرماتے میرے آقا میری بیٹی گوتی کیوں ہے تو کہا حضور وہ کپڑے میں نے کل ایک غریب عورت کو دی دی اللہ وہ کپڑے میں نے کل ایک غریب عورت کو دی 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 اللہ فرماتے مولا علی نکاح کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا آج دیکھوں گا کہ نبیوں کے امام کی بیٹی شادی کی پہلی رات میرے گھر میں کون سا قیم کی لباس پہل کے آ رہی جب میں داخل گا تو نبیوں کے امام کی بیٹی نے کھڑ ہو کے سلام کیا اور جب وہ مقدس اندار میں بیٹھ گئی میں نے میری اجازت پر جب بڑھ گئی تو میں نے ان کے دپٹے کو دیکھا میں رونے لگا میں رونے لگا میرے ضمیر نے کہا علی روتے کیوں ہوں تو میری ہچکیاں بن گئی کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے زمین بنائی غنت کی نحمتیں بنائی ہیں اس نبی کی بیٹی فاطمہ کی پہلی رات شادی کی ہے اور جو لباس پہن کر کے فاطمہ میرے گھر پہ آئی ہے اس کے ایک دپٹے میں بارہ پیون در گئے ہو جب ماں اتنی سخی ہوتی ہے تب بیٹا سخی ہو سمدریاں تب بیٹا سخی ہوتا ہے آئیے بات آگے بڑھتی ہے یہی فاطمہ ہے جب تک کسی شخصیت کے دادا پر دادا ان کے اوجات ان کے امجات ان کے ازداد کی ہیسٹریہ آپ نہیں پڑھیں گے اس کی تاریخی اور اس کی روحانی حیثیت آپ کے دل میں جب ہی کم مناتا ہے بات کرتے ہیں مقدمہ فاطمہ فقیم نے درمادے پر تصدی کہا او نبی کی بیٹی فاطمہ اللہ اس کے رسول کے نام پر دو روٹی دے دے دو سے ملے اللہ اس کے رسول کے نام پر دو روٹی دے دے بہت بھونڈا گھر پر کچھ نہ پایا روٹی نہیں برطن خالی پڑے ہوئے کہیں بھی روٹی اور چابن اور ڈال کا نشان تک نہیں تھا آپ رونے لگئے غور سے دیکھا تو زمین پر ایک چادر بیچی ہوئی تھی اس چادر پر ایک طرف امام حسین بیٹے ہوئے تھے تقریباً آٹھ مہینے لیتے ہوئے انہی کے بغن میں تقریباً گیارہ یا بارہ مہینے کے امام حسن لیتے ہوئے چادر زمین پر بیچی ہوئی ہے چادر زمین پر بیچی ہوئی ہے دونوں شہدادگان لیتے ہوئے مخدمہ خاطمہ کے گھر پر کچھ نہ تھا اور مانگنے والے نے خدا کے نام پر مانگا تھا مانگنے والے نے خدا کے نام پر مانگا تھا آپ نے زمین پر جھک کر کے اپنے بیٹے حسن کو کھایا اگر گھر بھی لگ رہی ہے موسم کے تبار سے تو آپ نہ بولیے گا اور اگر عشق رسول کی گھر بھی لگ رہی ہے تو بولتے رہی ہے باتیں بلا مجھے بھی نہیں ہوتی ہیں ابھی نبی وانوں کی باتیں کوئی سنیں نہ سنیں مدینے والے آئے کا سوچ ہوتے ہیں سنیا مخدمہ کائلات کے امام حسن کو اٹھایا انہیں چادر پر سے اٹھا کے زمین پر لٹا دیا پھر امام حسین کو اٹھایا اور انہیں زمین پر لٹا دیا پھر چادر اٹھائی اسے چھانا پھر اسے تہہ کیا اور تہہ کرنے کے بعد فقیر کے حوالے کر دیا اس وقیر نے کہا فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے یہ چادر میں کیا کرنے مجھے بھوک لگی ہے چادر میرے کس کام کی تو نبی کی بیٹی کہتی ہے لے جا لے جا لے جا لے جا یہ چادر کسی بھی دکندار کو دے کے یہ کہنا یہ چادر نبی کی بیٹی فاطمہ کی ہے تجھے کتنی دولتیں عطا کر دے گا تیری نسلیں کمی بھوکی نہ رہے گی جلدہ زور سے بولے سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ہاتھوں فاطمہ کی چادر لے کے وہ عیسائی ایک یہودی بنیے کی دکان پر گیا اس نے اس چادر کو دیا کہا اس چادر کے بنیے میں تھوڑا سا چابل اور آٹا دے دے مجھے بھوک لگیے اس نے چادر کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں لے کے پوچھا یہ بتائیے چادر کس کی ہے یہ آپ کی مرضی پر ہے جو اتنی اہلیمائی سے محبت کرتا ہے نا اس کا اظہار بھی کرتا ہے آپ کی مرضی آپ بولتے ایک نہیں بولتے خدا قسم ہو سکتا ہے کوئی نہ بولے لیکن ایسا کوئی دن نہیں ہے جو فاطمہ کے نام پر نہ بولے فاطمہ کے نام پر نہ بولے اس یہودی نے کہا اے فقیر یہ چادر کس کی ہے اس نے کہا اس کے مرضے میں چاول آتا دے دے اس نے کہا کیا بتاؤں اس چادر سے نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے سنو شاہ محنون جلانی کے جدے کریم کی ماں مفتومہ کی عظیم داستار اس چادر سے نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے کہا کیا بتائیں میں نے فاطمہ کے گھر پر دستک کی تھی تو روٹی مل جائے روٹی نبی تکی چادر دے دی اس یہودی نے کہا یہ چادر تو بعد میں میں خریدوں گا پہلے تو چاول لے لے آتا لے لے اور یہ چادر بھی لے لے مجھے اس گھر لے کے چل جس گھر سے تو نے یہ چادر لائی سنو میرے نبی موسیٰ لہی سلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب میں آخری نبی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی تھی اس نبی کے گھر والے خود بھوکے رہیں گے لیکن کسی کو بھوک کو پرداش نہیں کرے خود بھی کرنا پڑتا ہے اور آنے والے فقیر کو بھی کھرما پڑنے پڑنے پڑتا ہے اللہ یہ ہے شاہ محمود جلانی کی ماں دردو سے دو سے جب اسی کی ماں ہی بھی سقی ہوتی ہے تو بیتا شاہ محمود جلانی بھی بہت بڑا سخاوت کا نمبردار ہوتا ہے ان کا لانتا شاہ علی اکبر شاہ جلانی بھی بہت بڑے سخاوت کے نمبردار ہوتے ہیں باپ کونے مولا علی دور سے بڑھو مولا علی ہاتھوں بڑھا کے مولے نارے حیدری نارے حیدری علی ہے علی علی ہے علی سوادہ علی ہے علی سوادہ وقت کے میں اشار پڑھنے کے ایک پاس سن لیں بس مائی درست ہو گیا درست تو پہلے بھی تب ساواد نہیں آ رہی مولا علی جس کا جواب کسی کے پاس سنا ہو علی کے پاس یہ شاہ محمود جلانی کے دانہ ہوگئے ذرا سوچو ذرا سوچو اتنی ذہانت اتنی گرمدیشی اور ان کے بیٹے شاہ پر جلانی میں کہاں سے آئی آئیے پتا کریں بیگ راؤں کیا آئیے پتا کریں لہو کس کا ہے تو مولا علی کا کس کا ہے مولا علی کا لہو ہے اللہ علی عمر فاروق کے آدم کا دور ہے اٹلی اسے آپ روم کہتے ہیں روم پہلے روم تا اب اٹلی ہے وہاں سے کچھ گروپ میں کچھ لوگ آئے عمر فاروق کے آدم کے پاس تیس آئیتے گاہے مسلمانوں کی عمیر ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جس کا جواب اٹلی میں نہ ملا روم میں نہ ملا کئی ملکوں میں بھیجا گیا اس کا جواب نہ ملا پتا جلا ہے کہ ہر مشکل سوال کیا جواب مسلمانوں کے پاس جو مسلمان ہیں وہی سوال اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس اس کا جواب ہے مسلمانوں کے پاس اس کا جواب ہے اس لیے میں آیا ہوں سوال بہت مشکل ہے مولانی فرماتے رک جاؤ اگر سوال مشکل ہے تو بلاو مشکل کو شاہدی کو اگر سوال مشکل ہے تو بلاو مشکل کو شاہدی کو جس کی ماں اور جس کے باپ اتنے مقدس مسلمان پر فائد ہو اس کا بیٹا اتنی ملکیوں پر کیوں ملکہ نظر دی ہے سبحان اللہ اور پھر لہو کس کا ہے بغداد کے اس شہر شاہد کا سبحان اللہ جن کا دنیا سرکار باؤس آزم کے انشاء اللہ بات ہوتی دیں کہ اس موضوع پر اب آئیے بڑے عدب اور اترام کے ساتھ آپ بہترات کی سماعتوں کو فرحب بخشنے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ پیدا کرتا آواز پرکی رہی گی انشاءاللہ آئیے ناعت کے دوسرے پڑھ دیں ناعت کے دوسرے دوسرے پڑھ دیں حضور کو نے فرمایا جب ناعت کے بعد کوئی نہ سنے تو سمندر کے کنارے چلے جائے گا سمندر کے کنارے چلے جائے گا پوچھا ایک حضور کیوں کب کوئی نہیں سنے گا سمندر کی مچھلیاں تو سنیں گے پیشے والے اگر سبحانتہ نہیں کہیں گے تو آگے والے ہی اس کی بھرپائی کرتے نظر آئے گا اور اگر یہ بھی خاموش ہو گئے تو ان کے کاموں پر بیٹھنے والے فرشتے بولیں گے اور یہ بھی خاموش ہو گئے ایک لمحے کیلئے خاموش ہو جو پر نظر آئے اگر جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں تو وہ فرشتے بولیں گے جن کا کام صرف نبی کی محفی کو سجاتے ہوئے دیکھونے کے بعد تشریف لانا اور پلس یہ خانے خدا آئے الحمدلہ رب کے لارے ایک بسرہ پڑھتا ہوں ناک کا جو دربتر تھے سائکڑوں در دیکھتے رہے ابھی آپ کو بولنا بھی نہیں چاہیے اور آپ نے بولنا بھی نہیں کیا مطبع آپ بڑے لی کے لوگ ہیں جب بولنا چاہیے آپ خاموش بھی نہیں رہے جو دربتر تھے سائکڑوں در دیکھتے رہے سرکار ہم کبھاری نظر دیکھتے رہے جو دربتر تھے سائکڑوں در دیکھتے رہے اچھا اتنی بڑی محفی میں کوئی ایک ڈالہ لگا سکتا ایک ڈالہ سلام اللہ سلام اللہ ماشاءاللہ 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 جو دربتر تھے سائکڑوں در دیکھتے رہے سرکار ہم کبھاری نظر دیکھتے رہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی ہے ہمارا کام سے بھی شیر پڑھنا آئے سلام اللہ کہنا آپ کام ہے اور سرنا یہ بدینے والے کی کناتے ہیں ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہم نے اور آپ نے آکر دیکھتے ہیں احسان اس خدا کا ہے جس نے اپنے حبیب کی محفیت میں بڑا لیا ملے مزر کہنے لگے نہیں بڑایا نہیں بڑایا آپ کا بڑا لیا اور دور سے کہہ دے روشی آواز میں اور در بدن پہ سائکڑوں در دیکھتے رہے سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے اور نیت بھرینہ گمبتے شدرہ کی دین سے سو بات دیکھ کرنے ادھر دیکھتے رہے بھرینہ گمبتے شدرہ کی دین سے سو بات دیکھ کرنے ادھر دیکھتے رہے اور ہم کو نہیں شبر حکیم احسان میں کیا ہوا آقا جدھر تھے ہم دو ادھر دیکھتے رہے ہم کو نہیں خبر ہے کی محشر میں کیا ہوا آقا جدھر تھے ہم دو ادھر دیکھتے رہے جو در بدر تھے سرکڑوں در دیکھتے رہے سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے بڑے علم اور اترام کے ساتھ کہایے جیسی تردید میرے مدر کو نے رکھی ہے پراہیم اللہ علمہ وسلم صاحب نے مجھے بتایا اور پر محسن بھائی جیسے کہ مبارک وسلم مبارک صاحب یہ جھار کھنڈ ہندوستان کا بڑا جی مقدس صوبہ ہے اس لیے کہ وہاں وہ جو سونے کی خدان ہے اس سے کہیں زیادہ ناب کہنے آتو کی تعداد ہے لائے کے سب تقریم و زمین جہاں کی گوپ سے یہ عظیم شناورت آج نکل کر کے ہمیں سی پیوں کی قدر بتانے کی عظیم شان سے سارت کرتے ہیں آئیے بڑے عدب اور اترام کے ساتھ میں ہندوستان کے اس عظیم لہجے سے بناتا کریں شاعری جس کی اپنی شرابت ہے ناب کہنے کے لیے وہ کہتا ہے میں پیدا ہوں نبی کا ذکر کرنے کے لیے رب نے مجھے زبان اطافت ہوئی نبی کی محسن میں رہتے والوں کو دیکھنے کے لیے رب نے مجھے آت کہتا ہوں خدا کی پاکی سننے کے لیے خدا نے مجھے دو اطافت ہوئی نبی کی محفیل میں جھاروں لگانے کے لیے رب نے مجھے یہ دست پونیاں آتا ہوں ایسا ہمار کے سلط مزاج کا بیکر ہوں جو بہت ہی مطور اور عالمانہ شاعری کرتا ہے شاعری اسلام دینا میں ممارک گزائے ممارک جھارکر سے بدارش کروں گا آئیے ناروں سے استقبال کرلیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے نسالت مدائل اہل بیت مصطفی ماندان امام حسن ماندان امام حسین مائدان سرکار غوث الادم مائدان خریم نماز ماندان محمودیہ بس کس یقین کے ساتھ سرور و قیف نہ جینے کی بارچ کرتے ہیں ہم اہرے عشق قرینے کی بات کرتے ہیں اور شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے ہیں نظیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں